ہلو دوستو میں ایک فیاض اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سیکھو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا بائیو ٹینک کے بارے میں ٹرین کے اندر بائیو ٹینک کا استعمال آج کل بہت بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے اور لگ بگ سارے ٹرینوں میں بائیو ٹینک لگ چکے ہیں تو آج میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ یہ بائیو ٹینک ہے کیا کیسے کام کرتا ہے کہاں لگا ہوتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ جو آپ کو اگر میں دکھاؤں تو جو یہ ڈببہ دکھ رہا ہے یہ بائیو ٹینک ہے جو کی ٹرین کے چاروں کارنر پہ ایک ایک لگا ہوتا ہے اور یہ ٹوائلٹ کے نیچے ہوتا ہے تو بائیو ٹینک اصل میں ہیومن ویسٹ میٹیریل کو سٹور کرنے کے لیے ایک ٹینک ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ٹرین کے ٹوائلٹ کے اندر سمپلی ایک پائپ لگا رہتا تھا اور جو بھی ہیومن ویسٹ ہوتا تھا وہ سیدھا پائپ کے تھروں نیچے آ جاتا تھا ریل لائن کے اوپر تو اس سے پاریاورن بھی خراب ہوتا تھا پاریاورن کو بھی چھتی پہنچتی تھی ریل لائن کے کنارے گندگی پھیلتی تھی اور ریل لائن پہ بھی نقصان ہوتا تھا ریل لائن کے اوپر کروجن وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہو جاتی تھی پانی اور نمی کی وجہ سے تو ان ساری چیزوں کو روکنے کے لیے ریل لائن نے اپنے ٹرین کے اندر بائیو ٹینک کا استعمال کرنا شروع کر دیا بائیو ٹینک آئی سی ایپ میں الگ ڈیزائن کا ہوتا ہے جبکہ الہی بی میں الگ ڈیزائن کا ہوتا ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں یہ بائیو ٹینک لگا ہوا ہے اور یہ الہی بی کوچ کے اندر لگا ہوا ہے یہاں پہ دو کوچ جڑے ہوئے ہیں تو ایک کوچ کا میں نے بائیو ٹینک آپ کو دکھایا اور یہ دوسرے کوچ کا بائیو ٹینک ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں بائیو ٹینک کیسے جڑا رہتا ہے اور لگ بگ یہ کیسے کام کرتا ہے تو دیکھیں میں آپ کو یہاں دکھاؤں تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے تو یہ S ٹیپ لگا ہوا ہے یہ جو حصہ ہے اسے S ٹیپ کہتے ہیں S جیسا ہے S آکار کا ہے تو یہ جو ہے کموڈ سے جڑا رہتا ہے اوپر والے حصہ کموڈ سے جڑا رہتا ہے اور اس میں جو نیچے کا حصہ ہے یہ ٹینک سے جڑا رہتا ہے اب جو بھی کموڈ میں ہیومن ویسٹ آتا ہے وہ سیدھا اس S سے بائیو ٹینک کے اندر آ جاتا ہے بائیو ٹینک اندر سے کئی کھنڈ میں بٹا ہوا ہے کئی کھنڈ وائز بٹا ہوا ہے ویسٹ مٹیریل پہلے ایک کھنڈ میں آتا ہے پھر اس سے نکل کے دوسریم جاتا ہے پھر تیسریم جاتا ہے چوتھم جاتا ہے پانچویم جاتا ہے اس طرح سے آخر میں بائیو ٹینک سے جو ویسٹ مٹیریلیں پانی کے شکل میں بن کے یہاں پہ آ جاتا ہے میں آپ کو دکھا دوں اس والے حصے میں آتا ہے اور یہاں پہ یہ اس کا ایکزٹ پوائنٹ ہے یہاں سے یہ پانی کے شکل میں نیچے گرتا رہتا ہے اس کے وجہ سے یہ بائیو ٹینک کبھی فل نہیں ہوتا ہے اس کے اندر ایک طرح کا ویکٹیریا بھرا جاتا ہے جو کی ہومن ویسٹ کو ڈسپوز کرتا ہے تو وہ ویکٹیریا بہتی زیادہ تاپمان اور کم تاپمان دونوں پہ ہی وہ ویکٹیریا کام کرتا ہے اور اس کے اندر اس کو ایک بار ہی بھرا جاتا ہے اور یہ جو آپ کو باکس دکھ رہا ہے اس کے اندر کلورین کی گولی بھری جاتی ہے تاکہ جو بھی یہاں سے جو پانی نکلے وہ کٹانو رہیت ہو جائے گرنے سے پہلے یہ جو پورا سسٹم ہے جو گھروں میں ہم سیپٹی ٹینک استعمال کرتے ہیں اپنے ٹوائلٹ کے لیے سیم چیز وہی ہے اسی کا یہ پورٹیبل برزن ہے جس کا استعمال زیلوے کرتا ہے اب اگر جس کوچ میں بائیو ٹینک لگا ہو تو ہم یاتریوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے ٹوائلٹ میں اس کے پین کے اندر جو اس کا کموڈ ہوتا ہے اس کے اندر ہم کوئی بوٹل نہ ڈالے کوئی ٹھوس چیز نہ ڈالے پیپر نہ ڈالے کپڑے جیسی چیزیں نہ ڈالے کیونکہ اس کے وجہ سے بائیو ٹینک چوک ہو جاتا ہے اور کام کرنا بند کر دیتا ہے پھر یاترہ کے دوران یاتریوں کو کافی تکلیف ہوتی ہے تو آپ دھیان رکھئے گا لگ بھر انڈین ٹین کے سارے کوچ کے اندر بائیو ٹینک لگ چکا ہے تو آپ جب بھی کسی ٹوائلٹ کا استعمال کریں تو ٹوائلٹ جو کموڈ ہے اس کے اندر کبھی بھی کوئی بوٹل پلاسٹک کی بوٹل یا پھر کوئی کپڑا یا پھر کاغرز پیپر یا پیپر کپ جیسی چیزیں آپ اس میں کبھی بھی نہ ڈالیں کافی نقصان دائک ہوتا ہے بائیو ٹینک کے لیے اور اس کے وجہ سے بائیو ٹینک چوک ہو جاتا ہے تو یہ آج کی جانکاری آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریے گا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آگے بہت ساری اور ریلوے سے جوڑی نولیجیبل ویڈیو کے لیے چینل سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ آپ کو یہاں پہ ہمیشہ کمال کی ویڈیوز ملتے رہیں گے ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد